موسیقی 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 یہ بیوٹر سٹارٹ کرنا چاہے تو کیا اس کو کیا اپنی طرف سے اپنا اپنین کیا دیں گے آپ یہ بہت اچھا بیزنس ہے لیکن فورا یہ ہے کہ بندہ یان کو وہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں لیبر تھوڑا سا تانگ کرتی ہے وہ اس سے بندہ تانگ ہوتا ہے تو خود اگر بندہ سمجھ آئے تو پھر اتنا نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ اچھے انکوم والا بیزنس ہے کہ آپ ایک جگہ سے جا کے چارچی اپنی شاپس بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس پر انویسمنٹ جو ہے وہ پچی سے تیس لاکھ کی تقریباً اب آتی ہے اچھا آپ رینٹ پہ بھی کپڑے دیتے ہیں نہیں رینٹ پہ نہیں دیتے اچھا کوئی کسٹمر ہو اس کے کپڑے اگر آپ سے غلطی سے خراب ہو جائیں تو اس کا کیا آپ پروسیسر کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ تو چانس یہ کہ انسان غلطی کا پتلا ہے تو کوئی نہ کی غلطی ہوتی رہتی ہے جب سے اس کے ساتھ اکاموڈیٹ کرتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے جہاں پہ وہ امان جائے پھر اس طریقے سے اکاموڈیٹ کرتے ہیں لیکن یہ تک غلطی کا چانس کافی کام ہوتا ہے اور دوسرا وہ یہ زیادہ چانس ہوتا ہے کپڑے خراب ہونے کا جس پر سٹین لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں بھی رمیں تھوڑا سے کیمیکلز تیز لگانے پڑتے ہیں تو کسٹمر کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ کپڑا خراب ہوتا ہے اچھا آپ کتنے زدی داغ اتار سکتے ہیں کیونکہ عموماً جو لوگوں کے جیب میں پین کا نشان رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اترتا کیا وہ آپ اتار سکتے ہیں یہ پین کا داغ بھی الحمدللہ رموگ ہو جائے گا بال پوائنٹ کا بھی اور پین کا بھی رموگ ہو جاتا ہے وہ کیسے کریں وہ کیمیکلز کے ساتھ ہی ہے انہی مشین کے ثروب مشینی مشین کے ثروب لیکن اس میں یہ کیمیکلز اللہ ایدا لگانا پڑتا ہے وہ کیمیکلز وہاں لگا کے وہ پھر ہاتھوں کے ساتھ دور ہوتا ہے لیکن پھر اسی پروسیز کے ساتھ واشنگ باد میں کرنی پڑتی ہے اچھا یہ سب مشینیں آپ نے پاکستان سے لی ہیں یا بھار سے امپورٹ کر رہے ہیں نہیں میں نے یہ ہرائی مشین نے امپورٹر مشین رہی ہے ساری لوکل اس میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کسی پارٹی سے یہیں پاکستان سے دیتی ہیں میں اس مشین کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے ابھی جو آپ کو پہلے سسٹم بتایا تھا وہ اس میں باشنگ لگی ہوتی اس کے بعد میں اس کو سپن کریا ہے کپڑے کو ابھی اس پینر کے بعد اس کو درائی پہ لگی ہوئی ہے ابھی اس کا آسنا سا ٹمپریچر بڑتا جائے گا پھر اس کے بعد کو کولنگ پہ لگائے گا کپڑا تھنڈا ہوگا تو پاٹ نکالنا اس پروسیسر میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس پروسیسر میں کمپلیٹ پروسیسر میں لگتا ہے ورنہ پرسیسر میں جو ڈرائی کلین ہوتا ہے برقی یہ ہے کہ یہ یونٹ آدم تو ایلا پنڈی میں ہمارے باتھا ہے جہاں 10-15 یونٹ پنڈی میں لگے ہوئے ہیں پنڈیسر میں ہم آباس کمپلیٹ تھے 50-20 سے زیادہ یونٹ نہیں ہے برقی جو یہ دوکلی آپ کو بتاتے ہیں ہم ڈرائی کلین کرتے ہیں پٹرول کے ساتھ ہم کوئی ڈرائی کلین نہیں ہوتا پٹرول کے ساتھ کہ یہ سو سال پہلے پٹرول کے ساتھ اب اس کے مشینوں میں ڈرائیفن ہوتا ہے خوشہ کپڑا دلتا ہے خوشہ بھی بائرہ کہہ رہے تھے کہ اس مشین کو پانی نہیں لگتا موسیقی موسیقی اس پروسسا میں کیتنا ڈائیم لیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کپڑا کیسے کی اگر گندہ کپڑا تو اس بحصے ہم نے پروگرامی کرے اس کی لگانی ہوتی ہے یہ کپڑے بیٹر پینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ 20-25 منٹ کا یہ پہتا ہے مشین کے بارے میں آپ دے یہ وی واشنگ مشین ہے لیکن یہ مینولی ہے یہ اس کے تھوڑا سا ہمارے لیے چلانا ایزی ہوتا ہے اور یہ مینولی مشین ہے یہ وی واشنگ مشین ہے یہ آسلیت ہوتے ہیں یہ مشین نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اس کو مینولی اپریٹ کرنا پڑتا ہے کیا ٹائمنگ دینی ہے کتنا ہے اگر پانی اس کا لگانا ہے تو سارا مینولی اس کو اپریٹ کرنا پڑتا ہے اس مشین کے بارے میں آپ دے یہ بھی واشنگ مشین ہے لیکن یہ ایک دو سوٹ آجائے ہیں امرجلسی کرنے پڑ جائیں تو پھر اس واشنگ مشین میں کرتا ہے اس کے بارے میں آپ دے ہیں یہ کونسا پلانٹ نہیں ہے یہ چھوٹا سا سٹیم جنیٹر ہے یہ مشینی ساری کونوں سٹیم دے رہا ہے اس ٹیبل کو سٹیم دے رہا ہے آگے ڈرائی پیم کی مشین کو سٹیم دے رہا اس ڈرائیر کو سٹیم دے رہا تو یہ سٹیم کا چھوٹا سا سسٹم ہے اس کا اصل مین کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سٹیم کو جنیٹ کر کے سٹیم دینا یہ بیسکلی سٹور نہیں کرتا فوراں سٹیم جنیٹ کرتا اور آگے مشینری کو دے رہا ہے یہ ڈرائیر ہے یہ بیسکلی کپڑے کو خوشک کرتا ہے اس میں یہ ہنڈر پرسن کوپڑا خوشک ہو گئے تو ہم پھر باہر نکالتے ہیں یہ بیسکلی ہوتا ہے زیادہ بلینکٹ کے لیے بلینکٹ اس میں بھی کونہ سافٹ ہو جاتا ہے پھر اپنی ارجنل حالت میں آ جاتا ہے اس کا فرح یہ ہے تو کیا آپ ہر کپڑے اس میں سکاتے نہیں ہاں ہر کپڑا نہیں کوئی امرجنسی آ جاتا ہے پھر وہ کپڑا خوشک کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ ہی ہے دھوپ میں خوشک ہوتے ہیں لیکن بلینکٹ اس میں ہم نے چلانا ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ہو کے واپس اپنی ارجن حالت میں آ جاتا ہے اگر یہ خراب کرتے ہیں کچھ ہیسے نہیں یہ خراب نہیں کرنا اس کا بھی اس لئے باہر ٹمپریچر آیا ہوتا ہے فولی آٹومیٹک ہے اور ٹچ ہے تو اس پہ بھی یہ ہے کہ ٹمپریچر باہر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائمینگ میں اس پہ لگا دوں گا جتنی میں ٹائمینگ جگا نہیں ہے تو ٹائم کے حساب سے یہ چلتا جائے گا ٹائم آستہ اصلا کم ہوتا جائے گا یہ اب اس کو اپریٹ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں کپڑا خراب ہونے کا چاہت نہیں ہوتا انہوں نے بتائیں گے کہ آپ کون سے پروڈکس یوز کرتے ہیں کپڑے باش کرنے کے باش کرنے کے لئے یہ ہے کہ یہ کیمیکلز ہیں تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کے بعد یہ ہے ٹھیک ہے اس کیسی کے ساتھ سیمپل ہم بگاتے ہیں زیادہ چیزیں نہیں باقی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کیمیکلز ہیں ہمارے پڑے ہوئے وہ پھر اس حساب سے لگتے ہیں کس کپڑے کو کون سا سٹین ہے سٹین رموو کے لئے وہ لیدہ لیدہ کیمیکلز سے لگانے پڑتے ہیں باقی عام سمپل واشنگ کے لئے یہ ہی ہے پھر بعد میں یہ ہے کہ ہم یہ ساپنر بغیرہ یوز کرتے ہیں کمفرٹ کا آپ کون کون سے داگ ہٹا سکتے ہیں جو آہل بغیرہ کے داگ لگے ہوتے ہیں کپڑوں پر وہ رموو ہو جاتے ہیں جیسے زنگ لگا ہوتا ہے رنگ کے داگ رموو ہو جاتے ہیں اس کے بعد چائے وغیرہ کے ہیں چائے رموو ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ہے کہ بہت سارے داگ کافی آتا ہے اگر پپڑا گھر میں واش نہ کیا جانا تو 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ پپڑے سے سٹین رموو ہو جائیں گے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ گھر میں واش کر کے ہمارے پاس لیچے آتے ہیں تو پھر وہ کیمیکل وغیرہ لگے جاتے ہیں تو کافی آتا ہے جو داگ ہے وہ پکا ہو جاتا ہے پھر ہمارے لئے نکالنا تھوڑا سی پرابلم ہو زیادہ کے آج ہم نے آپ کو ٹرے ڈرائ کلنگ شاپ کا اوزید کروایا اور آپ کو فولی آٹومیٹک مشین کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے کپڑے واش کرتی ہیں کیسے ڈرائ کرتی ہیں اور کیسے کیسے پروٹکٹ مشینوں کے لئے یوز کی جاتی ہے اور کتنا ٹمپریچر رکائیڈ ہوتا ہے اور کتنا ٹمپریچر نہیں رکائیڈ ہوتا ہے اور کون کون سی مشین کیا کام کرتی ہے یہ سب معلومات سامنے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان آسیم ریاض اور کیمرمن عبیت کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی نئی جگہ نئے موضوع پر ملاقات ہوتی ہے اللہ نئے کے بعد